مجھے پاس جانتی ہے کہ بار گھٹی آف جس نے فیرا رضا کے آن دیا ہے تسید برکشہ ہوئی تھی ہے ساڑھے بھی روڑ بھی جان نہیں لے گا جتے بریک مانگے بلکل سیٹھے آت جگہ سی بلکل دیکھ سن کہ روڑا لے پاس جانتے ہیں جن دے بھی ساڑھے رف روڑا بہت زیادہ رف آن ساڑھے گھڑیاں چلانیاں بہت پرابلم آ رہی ہے روڑا یا جیسے صاحب ہم اسی گزارس کریں گے ساڑھے روڑا لے پاس جان دیں گے خود بہت شکریہ بہت بہت تینک کامسر صحیح بات ٹرانسپورٹ یونین پورے 365 دن دی ہم ویرنیس ایکٹیویٹی کریں وہ شاید ایک ایک ایسا ٹاپنگ ہے کہ ایک بچہ سکول جانے لگتا ہے تو اس کی لنکیں دوسرے سے شروع ہوتی ہے روڑ سیفٹی کے کئی سارے پہلو ہیں جس میں چالک ایک حصے دار ہے سڑک دوسرا حصے دار ہے اور انفورسمنٹ ایجنسی تیسری حصے دار ہے سب کا اپنا اپنا رول ہے اگر ہم کہیں کہ ایک کے سدرنے سے دوسرا بہتر ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا یا دوسرے کے سدرنے سے تیسرا بہتر ہو جائے گا جب تک روڑ اچھی نہیں ہے تب تک چالک نہیں کچھ کر سکتا اگر روڑ اچھی بھی مل جائے اگر چالک اچھا نہیں ہے تو روڑ بھی کچھ نہیں کر سکتا دونوں چیزیں اچھی ہیں اس کے بعد کانونوں کا نیم کا پالن نہیں ہوتا لنگر ہوتا ہے شاید انفورسمنٹ کے بینے یہ دونوں دورے ہیں تو یہ تینوں پہلو جب تک ہی کٹنے نہ چلیں تب تک ہمارا جو جواب ہے وہ انکمپلیٹ ہوگا اگر ڈسٹک ادھمپور کی بات کریں تو لازم سمیہ میں ہماری کوشش تھی کہ تینوں پہلو پر اترے طریقے سے گورت فرمایا جائے سب کی کوپریشن کے ساتھ بہت سارے انفرسرکچرل یشوز چاہے روڑس کی بات کریں ابھی کافی کام کرنا باقی ہے پر کافی ہمارے جو کارانک پوٹرنیکس ہیں وہ اڈریس میں ہیں چاہے جو مین امی چونک کا مارا بریج ہو یا انٹرنل اور روڑس ہو یا پی ایم جیسوئی کے پرٹیننگ فارپننگ اریاز میں روڑس کی کستہ آلت ہو کافی ان میں انفرومنٹ آئی ہے پر یہ ایک کانٹریوس پروسس ہے اگر آج کسی ہر تک بہتری ہی دیکھنے کو ملی ہے تو آگے اور اس میں انفرومنٹ کی ضرورت ہے سمیلرلی جو آپ کا انفرسمنٹ ایک پارٹ ہے وہ انفرسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بچ سے دیش ہیں اگر ہم دولکیس کی بات کریں اس میں آپ کو کئی بیزیبل پولیس نظر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے دیلیز نو بیزیبل پولیس کیونکہ اس میں سیلپ ایمپوز رسٹرین اتنا زیادہ ہے اگر کوئی جا رہا ہے اس کو باہر نکلتے ہوئے یہ پتا ہے کہ کیامراز لگیں ہر جگہ چاہے وہ کیامراز چلتا ہے نہیں چلتا ہے باہر نکلوں گا میں باہر نکلوں گا بداؤ ایڈیویٹ پرکاوشن بداؤ اندی وائلیشن میں پکڑا جاؤں گا مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا تو اوور دہ ٹائم میں ایک نیچرل انسٹنکٹ بن جاتا ہے کہ آپ کو کسی تریقے سے کسی کے دواب میں یا کسی کی گائیڈنس یا کسی کی انفرورسمنٹ ہی ضرورت نہیں رہتی میں ایکزیمپل دوں گا ہم چندگٹ پہ پڑا پڑا بڑا ہوں گا وہاں پر ایک جب بھی باہر جاتے تھے ایک نیچرل حیبیٹ ہے گاڑی میں اگر بیٹھا ہے تو سب سے پہلے گاڑی آن کرنے سے پہلے بھی آج ہمارا سیٹ بیٹ کی اور جاتا ہے سب سے پہلے سیٹ بیٹ کو پکڑا اور اس کو لگایا similarly اگر ٹو ویلر چلاتے ہیں بچپن سے سب سے پہلے گھر سے نچلنے سے پہلے کہ آپ نے ہلمٹ اپنے ساتھ کیا this is more about psychology this is more about our own personal responsibility ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر ٹائم پہ کوئی پولیس والا یا کوئی ٹرافک پولیس سے ہر موڑ پہ کھڑا ہو ہمیں ڈانٹے ہمیں روکے کیونکہ ہم ہماری جو psychology ہماری جو ڈریننگ ہے شاید اس میں ہمیں ان چیزوں کو انکلکیٹ کرنا ہے ان چیزوں کو انبول کرنا ہے کی نکلتے ہوئے پہلے ہی ہمارے دھیان ہماری سیفٹی کی اور جائے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس میں ایک responsibility لے کی ضرورت ہے پیرنٹس کا اس میں روز بہت important ہے جیسے میں سن رہا تھا کہ جو 18 سال سے کم بچے ہیں وہ کیوں چلاتے ہیں گھر والوں کی سیمتی کے بینہ کوئی بچہ پوٹر بائسیکل باہر نہیں لے کر جا سکتا جو 18 سال سے کم ہے گھر والے پکڑ کے اس کو امت دکھائیں کمرے میں تین دکھ بند کریں کھانا نہ دیں 18 سال سے اوپر ایک بچہ باہر نہیں جائے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ہماری بات نہیں ماننا زلد کر رہا ہے تو آپ لے جاؤں پر کہیں نہ کہیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ان لائسینسڈ ڈرائیور جیسے ویپن اگر آپ ڈیوز کر رہے ہیں ویپن کا آمز لائسینس پورا بگتا ہے پوری پوری ویویفکیشن ہوتی ہے اگر کسی کو گن کا لائسینس دینا ہے آپ کسی کے ہاتھ میں ایک اکنی بڑی مشین دے رہے ہیں پوری ویٹیویز کر رہا ہے پوری ویٹیویز ہوجیں ایکسی ہے وہ آنرہ آئے مگہ آمی موسیقی موسیقی